اپوزیشن کی اے پی سی کل اسلام آباد میں ہوگی مولانا فضل الرحمان نے تاریخ میں توسیع کی تجویز مسترد کر دی بیٹھک میں حکومت مخالفت تحریک اور بجٹ کی منظوری سے متعلق لائحہ عمل تیہ کیا جائے گا مریم نواز اے پی سی میں شرکت کریں گی لیگی رہنما کا آج رات مریم قیام الیکشن کمیشن کے صوبائی ممبران کی تائیناتی میں تاخیر کا معاملہ حکومت اور اپوزیشن کا سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ نعیم الحق کہتے ہیں ممبران کی تائیناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی ڈیڈ لوگ کا شکار ہے آئین خاموش ہے اب عدالت عزمہ ہی فیصلہ کرے گی نندی پور سکینڈل میں احتساب عدالت کی بابا روان کو کلین چیٹ پی ٹی آئی رہنما اور ریاض کیانی کی درخواست بریت منظور سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف تمیت تین ملزمان کی بریت کی درخواست مسترد کر دی بریت کے بعد بابا روان کے وفاقی کابینہ میں شمولیت کے امکان روشنگ نون لگ ہاؤس میں شین لاہور پہنچ کر میم ہو جاتی ہے مساقہ معیشت پر شہباز شریف کو پارٹی سپورٹ نہیں کرتی تو ہماری مدد لے لیں فواد چودری کی پیشکش بولے نون لگ اور پی پی میں جو بھی اقتدار میں آیا مولانا ان کے ساتھ بیٹھ گئے سیاست میں واحد تبدیلی عمران خان کا اُبھرنا ہے اقوام متحدہ کا امریکہ اور ایران پر کشیدگی میں کمی کے لیے مزاقرات پر زور سلامتی کاؤنسل اجلاس میں آئل ٹینکرز پر حملوں کی مزمت تہران کے اقوام متحدہ سے خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل ٹرومپ نے خامنائی اور آرٹھ ایرانی فوجی کمانڈروں پر مالی پابندیاں لگا دی سپین میں مسجد پر نقا پوش مسلح افراد کی فائرنگ تمام نمازی محفوظ رہے البتہ مسجد کی امارت کو نقصان پہنچا روڈ بند کرنے والے کچوے کو وارننگ اور سیلفی کے بعد چھوڑ دیا گیا امریکہ میں ایک کچوہ روڈ پر آ گیا جسے وارننگ دینے اور سیلفی لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بگ سیون اور میں ہوں کنیس فاطمہ پروگرام بگ سیون کی تمام بگ ہیڈ لائنز جو تھی وہ آپ نے جانی بگ سٹوریز کے بارے میں آپ نے جانا اور ابھی بھڑتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کے جانب تو آپ کو بتاتے چلے کہ اپوزیشن نے کل اے پی سی بھلائی ہے اسلامباد میں یہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے آل پارٹی کانفرنس کل اسلامباد میں ہوگی جس میں تباہم تر پارٹیز شمولی تک تیار کریں گی مریم نواز بھی اس میں شمولی تک تیار کریں گی اور کل حکومت کے خلاف کیا لائے عمل ترطیب دیا جائے گا کیا حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی اور پھر بجٹ کو نامنظور ہونے دینے کے خلاف کل فیصلہ کیا جائے گا کہ اپوزیشن مل کر کیا حکمت عملی اپناتی ہے آج اپنے پرگرام میں بھی اس کو دیکھیں گے جبکہ ناظرین دوسری جانب پر دیکھا جائے تو وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہے ان کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اے پی سی کرے یا پھر کوئی بھی تحریک چلائے کسی کو بھی این ار او نہیں ملے گا حکومت کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن یہ اے پی سی اس لیے بلائی گئی ہے کہ وہ لوگ این ار او چاہتے ہیں اور اگر اے پی سی بلا بھی لی گئی ہے اس کا ان کو کوئی بھی خاتر خواف فائدہ نہیں ہوگا کسی قسم کا کن نہیں ملے گا جبکہ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ این ار او کے لیے مجھ سے براہ راست رابطہ نہیں کیا گیا سب کو معلوم ہے کہ میں کرپشن کیسز پر سمجھوتا نہیں کروں گا جبکہ ناظرین ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن احتجاج کا شوق بھی پورا کرے کوئی پرواہ نہیں اگر کسی قسم کا احتجاج کرنا چاہتی ہے یہ اپوزیشن کا حق بنتا ہے کوئی تحریک چلائے یا پھر احتجاج کرے یہ اپوزیشن کا حق ہے اپنا شوق پورا کرے لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد این ارو ہے تو ان کو این ارو نہیں ملے گا اور پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کارکردگی سے جواب دینا ہے اور عرقین پارلیمنٹ عوام کو معاشی بہران کے ذمہ داروں سے آگاہ کرے جبکہ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا ہے کہ معاشی سمت کا تائین کر دیا اور بہران سے نکل رہے ہیں عرقین پارلیمنٹ بھی ٹیکس دینے کے لیے عوام میں آگاہی مہم چلائیں گے جبکہ وزیراعظم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ بجٹ منظوری قانونی تقاضی ہے اس لیے تمام عرقین ایوان اپنی حاضری یقینی بنائیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ قبائل علاقوں اور بلوچستان کے لیے ترقیاتی فنڈ میں اضافہ کیا گیا اور پاک فوج نے فارٹا اور بلوچستان کے لیے اپنی تنخواہوں کا اضافہ نہیں لیا ناظرین یہ ہماری پہلی سٹوری ہے اور اسی کے حوالے سے چونکہ ہم آگے مزید بھی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان نے تمام پارٹیز کو اعتماد ملیا یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا پہلے مولانا صاحب کی جانب سے نباس شریف سے ملاقات کی گئی پھر اس کے بعد عاصف علی زہداری سے ملاقات کی گئی بلاول بھٹو بھی اس کے حامی تھے لیکن ناظرین ایک بہت بڑا کوئیسٹن مارک یہاں پر بنتا ہے کہ اے پی سی تو بھلا لی گئی ہے حکومت مخالف تحریک بھی چلائیں گے اپوزیشن کے جانب سے چلائی جائے گی تو ناظرین اب کوئیسٹن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ ایک جمہوری جماعت ہے اور جمہوریت کو فروغ دینے والی جماعت ہے اور جمہوریت کی حامی ہے کیا مولانا صاحب جو ڈیٹ لاک انہوں نے کہا ہے مولانا صاحب کے جانب سے جو کہا گیا ہے کیا پیپلز پارٹی اس میں ان کا ساتھ دے پائے گی یا پھر نہیں دے پائے گی تو ناظرین یہ تمام تر جو باتیں ہیں یا آج ہم اپنے پرگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے اور کچھ اپوزیشن کی جانب سے جو اے پی سی کے بارے میں کہا گیا کہ آل پارٹی کانفرنس جو کال بلائی گئی ہے 26 جون کو جس کا کہا گیا تھا اس کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے تو تباہم تر پارٹی اس میں اکٹھی ہوں گی لیکن حکومتی ردعمل ابھی سے سامنے آنا شروع ہو چکا ہے وزیر اطلاع پنجاب سمسام بخاری صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اے پی سی ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے پیپلز پارٹی اس میں مولانا کا ساتھ نہیں دیں گے مولانا صاحب جو چاہتے ہیں پیپلز پارٹی اس میں ان کا ساتھ نہیں دے گی دوسری جانب دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کا بھی جو بیان سامنے آیا ہے کہ اپوزیشن اے پی سی کرے یا پھر کسی قسم بھی کوئی بھی تحریک چلائے اس کا ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا اس کا ان کو کوئی بھی این ار او نہیں ملے گا تو ناظرین ایک طرف جو تاثر دیا جا رہا ہے یہ دیا جا رہا ہے کہ حکومت گرائی جائے گی حکومت مخالف جو تحریک چلا رہے ہیں اس میں حکومت کو گرانے کے حوالے سے لائے حامل بھی ترتیب دیا جائے گا لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو حکومت کا اگر ان کی عوام کے بارے میں عوامی رائے کے بارے میں آپ کو میں اگاہ کرتی چلو تو عوام کا ابھی تک یہی رائے ہے اپنے وزیراعظم کے لیے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں ہر طرح کا اعتماد ہے اپنے وزیراعظم پر جس طرح کے حالات مرسی ہو جائیں خان صاحب جو بھی ڈیسین لیں عوام ان کے ساتھ ہیں تو کیا اپوزیشن کی جانب سے جو یہ کہا گیا تھا کہ عوام کو وہ سڑکوں پر لے کر آئیں گے حکومت مخالف تحریک چلائیں گے عوام سڑکوں پر آئے گا اور حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے گی اس حکومت مخالف تحریک میں عوام بھی اپوزیشن کا ساتھ دے گی تو کیا عوام واقعی میں اپوزیشن کا ساتھ دیتی ہے یا پھر حکومت کا ساتھ دیتی ہے بجٹ ابھی منظور نہیں ہوا اور بجٹ کو نامنظور کروانے کے لیے ہی کل کی اپی سی بلائی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو حکومت کی جانب سے مہنگائی کی گئی ہے اس کے خلاف تحریک چلانے کے بارے میں کل آئے حامل ترتیب دیا جائے گا کل حکومت عملی اپنائی جائے گی کہ آیا حکومت کے خلاف کس طرح کی تحریک چلانی چاہیے کس طرح سے حکومت کو تف ٹائم دینا چاہیے اپوزیشن ہے اپوزیشن کا کام تو ہوتا ہی یہی ہے کہ حکومت کو تف ٹائم دیا جائے کس طرح سے حکومت کو تف ٹائم دیا جاتا ہے یہ کل کی اپی سی میں واضح ہو جائے گا آج اپنے پروگرام میں اپی سی کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے ایجنڈا کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آیا اپی سی تو بلالی گئی ہے اور حکومت مخالف تحریک اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپی سی کا مقصد بجڈ نامنظور کرایا جائے گا اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی تو ہمیں لائن پر جوائن کیا ہے تحریک انصاف سنگ کا تعلق ہے شوقت بسرہ صاحب نے شوقت بسرہ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا شوقت صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اپوزیشن کی اپی سی کل اسلام بعد میں ہوگی اور ایجنڈا جو ابھی تک تو سامنے نہیں آیا لیکن دو چیزیں بڑی واضح طور پر کہی گئی ہیں کہ ایک تو حکومت مخالف تحریک جو چلانی ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے گا دوسرا بجڈ نامنظوری کے حوالے سے یہ اپی سی بلائی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہیں اپی سی کے بعد جس طرح کے چیلنجز آپ کو درپیش ہوں گے ان سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے ہووق مکمل ہے یہ اپی سی بلائیں جلسہ کریں جلوس کریں گھرنا دیں لانگ مارس کریں لوٹا ہوا مال واپس ہوگا اور اس سے ہر صورت میں برامت ہوگا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے پرائیم نیسٹر امران خان نے کہا تھا حکومت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے میری جان بھی چلی جائے میں چھوٹا کوکرف لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اب یہ اپی سی ہو رہی ہے لوٹ مار کا مال بچانے کے لیے کلفے والے کا ٹیٹی والے کا یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں پرائیم نیسٹر امران خان کو اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے ان کے لیے حکومت جو ہے وہ بلکل صانویت کیت رکھتی ہے وہ جو ایجنڈا لے کر آئے ہیں جو میشن لے کر آئے ہیں وہ یہاں کرپشن سے پاک کرنا ہے پاکستان کو جس کی بایت ہے جب پاکستان غریب ہوا تیز ہزار عرب کا کرزہ چڑھا ان کو اس وقت یاد نہ آیا یہ چیزی بلاتے جب تیز ہزار عرب کا کرزہ پاکستان پر چڑھ گیا تھا یہ اس وقت ایجنڈا بلاتے جب پاکستان ان کے چار بریازموں کے اندر انہوں نے جہدانے بنا لی تھی یہ اس وقت ایجنڈا بلاتے جب پاکستان غریب سے غریب سار ہو رہا تھا اور خود یہ امیر سے امیر سار ہو رہے تھے یہ اس وقت ایجنڈا بلاتے جب پورا چبھر اسطحاری ہو کر باہر چلا گیا تھا یہ صرف مگرمات کی آسویں ہیں ہم ان کو کھلا چلیں گے تھے نہ درنے والے ہیں نہ چبرانے والے ہیں بلکل انہیں کھولی جھٹی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا آپ کو یاد نہیں ہے جب یہ رمضان میں کٹھے ہوئے عیر سے پہلے کہہ رہے تھے ہم باہر آرہے ہیں ہم جلسہ کر رہے ہیں ہم جلوس کر رہے ہیں کہاں گیا انہوں کا تو ان کو یہ دین لینا چاہتے ہیں دین لینا چاہتے ہیں لوٹا وہ مال بچانا چاہتے ہیں جو کسی صورت میں نہیں بچے گا تو شوکت مسرہ صاحب آپ نے جس طرح کہا یہ تمام پارٹیز کلی کٹھی ہو کہ اس اے پی سی میں شرکت کریں گی تو پیپلز پارٹی کا کہا گیا ہے آپ کی جماعت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ کی جماعت میں سے ہی سمسام بخاری صاحب نے بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی تو کس وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے ایسی کون سی سٹریٹیجی مولانا صاحب اپنا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح سے کہنا شروع ہو گئے ہیں حالانکہ پیپلز پارٹی اور نون لگ دو ایسی بڑی جماعتیں ہیں جن سے مولانا رہے پہلے ہی رابطیں شروع کر دیئے تھے میں بھی پچیس سال پیپلز پارٹی میں رہا ہوں یہ بات جس ہم سمسام بخاری صاحب نے کہی ہے میں اس کو اندوست کرتا ہوں دونوں پارٹیاں ہی اس وقت ایک دوسرے کو ڈوج کرنا چاہتی ہیں شاصل ہے ہم کسی نہ کسی طریقے سے پریشر بلٹ اپ کریں ہمیں اینارو مل جائے یہ ریس لگی ہے اینارو کی اس لیے آپ پیپلز آپ یاد نہیں ہے کہ زرداری صاحب جب دیل سے باہر رہے پروڈکشن آرڈر کے آپ نے انہوں نے کیا بیان دیا پہلا بیان یہ دیا میں کر سمس پروڈر میں آ گیا تو ناظرین یہ تھی اپوزیشن کی اے پی سی کے حوالے سے حکومت کا قیابیان تھا کیا موقف تھا وہ تو ہم نے جانا ہماری لائن ڈراؤپ ہو گیا ہم ان سے دوبارہ سے پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اپوزیشن کی اے پی سی کال اسلامباد میں ہو گئی مولانا فضل الرحمن نے تاریخ میں ان کو توسیع کا کہا گیا تھا لیکن مولانا فضل الرحمن نے جو ان کو تجویز دی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا تھا یہ فیصلہ کتنا اپوزیشن کے حق میں ثابت ہو سکتا ہے یا پھر اپوزیشن کے خلاف یہ فیصلہ جاتا ہے اس کا تائین تو کل کی اے پی سی کے بعد ہی کیا جائے گا لیکن بیٹھک میں حکومت مخالفت تحریک اور بجٹ کے منظوری سے متعلق لاحہ عمل تہ کیا جائے گا جبکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی اے پی سی میں شرکت کریں گی اور لگی رہنما کا آج رات مریم قیام کا بھی ارادہ ہے تو یہ جو اے پی سی کل بلائی گئی ہے کتنی سوٹمن ثابت ہوتی ہے ابھی جو حکومتی نمائندہ ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی جانب سے تو یہی کہا گیا ہے کہ جو اے پی سی بلائی ہے اس کا کوئی بھی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہونے والا دونوں جماعتوں کو کیونکہ دونوں جماعتیں ہی ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کو این ار او ملا جائے این ار او دیا جائے تو ناظرین کیا اس میں سچائی ہے کیا دونوں جماعتیں جو ہیں ایک جماعت کے بارے میں تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ایک جماعت کے اندر ہی بہت سی ایسی پارٹیز بن چکے ایک پارٹی کے اندر ہی پارٹیز بن چکے ہیں نون لیگ بڑھ چکی ہے لیکن اب یہ جو بات کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے یہ بھی آپس میں ان کی بھی مخالفت چل رہی ہے اور این ار او کی یہ جنگ ہے این ار او کی وجہ سے ہی یہ تمام تر صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے تو تحریک چلانے کا پہلے کہا گیا تھا تحریک لیکن نہیں چلائی گئی حکومت کے مخالفت میں پہلے عید کے بعد کا کہا گیا تھا ڈیڈ لائن دی گئی تھی لیکن وہ ڈیڈ لائن بھی ختم ہو چکی ہے اب ایپی سی کل بلائی گئی ہے اس کے بعد کیسے تحریک چلائی جائے گی تحریک جنڈا کیا ہوگا اور حکومت کو کس طرح سے ٹاف ٹائم دیا جائے گا اس کے علاوہ بجٹ کو نامنظور کروانے کے حوالے سے کیا کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی یہ کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا جبکہ خان صاحب نے بھی ایک بات کی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہی کہا ہے کہ اپوزیشن اے پی سی کرے یا پھر کوئی بھی تحریک چلائے کسی کو بھی کسی قسم کا این ار او نہیں ملے گا جبکہ اگر ذرائع کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ این ار او کے لیے مجھ سے براہراز ترابطہ نہیں کیا گیا سب کو معلوم ہے کہ میں کرپشن کیسز پر سمجھوتا نہیں کروں گا تو ناظرین یہ جو بات کی گئی ہے کہ ڈیریکٹلی وزیراعظم صاحب سے رابطہ نہیں کیا گیا تو اس کے باوجود وزیراعظم صاحب نے جو بات کیا ہے کہ این ار او نہیں دیں گے جو بھی این ار او مانگے گا کسی کو این ار او نہیں ملے گا یہ کس بیس پر بات کی گئی ہے حالانکہ انہوں نے جب یہ بات تسلیم کی ہے کہ ڈیریکٹلی ان سے رابطہ نہیں کیا گیا تو پھر اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینا کس طرح کا اس سے تاثر پیدا ہوگا اگر وزیراعظم عمران خان صاحب سے ڈیریکٹلی نہیں کہا گیا این ار او کا تو پھر کس سے کہا گیا ہے این ار او کا کس سے بات کی گئی ہے این ار او کے حوالے سے اپنے پروگرام میں یہ بھی جانیں گے جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں کرپشن کیسز پر سمجھوتا نہیں کروں گا اس لیے انہوں نے ڈیریکٹلی مجھ سے بات نہیں کی جبکہ وزیراعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن احتجاج کا سوق پورا کر لے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے ہمیں کارکردگی سے جواب دینا ہے حالانکہ بات کی جو ہے تو حکومتی کارکردگی جو ہے وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی اور ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ ابھی بھی سوالیاں نشان ہیں اور صفر کارکردگی ابھی دکھائی دے رہی ہے حکومت کی جانب سے تمام وزیراعظ جو ہیں ان کی جانب سے صحیح طرح سے ڈیلیور نہیں کیا جا رہا تو ناظرین اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سرفراز احمد چیبہ نے ہمی لائن پر جوائن کیا ہے پیٹو آئیسن کا تعلق ہے سرفراز عمر چیبہ صاحب بہت شکری آپ کا ٹائم دینے کا سرفراز صاحب کیا کہیں گے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو کل اے پی سی بلائی گئی ہے جس طرح کی مرضی تحریک چلائیں اور جو کچھ مرضی کریں جیسا مرضی احتجاج کریں ان کو کسی قسم کا بھی این ارو نہیں ملے گا حالانکہ عمران خان صاحب نے یہ بات کیا کہ ڈیریکٹلی ان سے بات نہیں کی گئی این ارو کی تو پھر کس سے بات کی گئی ہے ہماری لائن ٹرو پہنچکی ہے دوبارہ رابطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں چونکہ ہم بات کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان صاحب کے سٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو انہوں نے کل کی اے پی سی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اوپوزیشن جس طرح کا مرضی احتجاج چاہے کرے جس طرح کی تحریک چلانا چاہتی ہے اسی طرح کی تحریک چلائے ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی پروار نہیں ہے ہم کسی کو ان ارو نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹلی میرے سے بات نہیں کی گئی ان ارو کی کیونکہ ان کو پتا ہے میں کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل یا پھر ڈیل نہیں دوں گا جبکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کارکردگی سے جواب دیں گے اپنی کارکردگی دکھائیں گے اور اوپوزیشن کو اس کا جواب دیں گے کہ حکومت کی کارکردگی کہ تنی بہتر ہے پچھلی حکومتوں سے لیکن ابھی تک اگر کارکردگی کی بات کی جائے پنجاب ہو سندھ ہو بلوچستان ہو یا پھر غیبر پختونخواں ہو حکومتی کارکردگی اور حکومت کی جو ڈیلیورنس ہے وہ ہمیں صفر ہی نظر آتی ہے اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا جا رہا جس طرح سے حکومت کے جانب سے عوام کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے تو یہ سٹوری یہ جو سٹویشن ہے اب اس کا فیصلہ کل ہوگا کہ اے پی سی جو ہے کامیاب ہو پاتی ہے یا پھر نہیں ہو پاتی اور اپوزیشن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا تو اس بات کا تائین کل چھبیس جون کے بعد کیا جائے گا تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کے جانب اور دوسری سٹوری جو ہماری تھی وہ الیکشن کمیشن کے صوبائی میمبران کی تائیناتی میں تاخیر کے معاملے کے حوالے سے تھی تو اس سے اگر ذرا آپ کو اگاہ کرتے چلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کا سپریم کورٹ سے رجوع کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور نئی ملحق کہتے کہ میمبران کی تائیناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی ڈیڈ لوگ کا شکار ہے آئین خاموش ہے اب عدالت عزمہ ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی تو ناظرین یہ تمام تر جو سیچویشن ہے اس کو ہم آج اپنے پرگرام میں ڈسکس بھی کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے صوبائی میمبران جو تھے ان کی تائیناتی میں تاخیر کا معاملہ جو پیش آیا ہے یہ معاملہ کیوں پیش آیا ہے اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں تو اس کو ڈیٹیل ڈسکس بھی کریں گے جبکہ اس سلسلے میں آئینی طریقہ کار واضح ہے جس کے مطابق ارکان کی تقروری کے لیے وزیراعظم قائد حزب اختلاف کے مشورے سے نام پارلیمانی کمیٹی کو بیچتے ہیں جبکہ پارلیمانی کمیٹی سپیکر کی جانب سے تشکیل دی جاتی ہے جس میں پچاس فیصد راقین حکومتی بینچیز اور پچاس فیصد راقین حزب اختلاف کی جماعتوں سے ہوں گے تاہم الیکشن کمیشن کے ارکان کے ناموں پر وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے مابین اس معاملے پر اتفاق کے رائے ہی نہیں ہو سکا تو ناظرین جب وزیراعظم امران خان صاحب اور دوسری جانب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہی ایک پیس پر اکٹھے نہیں ہوتے ایک ساتھ بیٹھ کر اس حوالے سے کوئی بھی بات ہی نہیں کر پاتے تو یہ معاملہ کس طرح اپنے اقتتام کو پہنچے گا یہ ایک بیگ کویسٹن مارک ہے تو وفاقی حکومت نے سیند اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے ارکان کی تائناتی کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے جبکہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی نعیم الحق نے یہ بات بھی کہی ہے کہ سیند اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے میمبر سیند اور میمبر بلوچستان کی تائناتی سے متعلق بنائی گئی ہے پارلیمنی کمیٹی ڈیڈ لوگ کا شرکار ہے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے مابین اس معاملے پر اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا ڈیڈ لوگ کے بعد کیا کیا جائے آئین خاموش ہے سپریم کورٹ ہی ہمیں بتائے ان سیٹو کو کیسے پور کیا جائے یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے جو کہ ایک کوئیسٹن پوچھا گیا ہے اور جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کے سیند سے رکن عبدالغفار سومرو اور بلوچستان سے شقیل احمد بلوچ 26 جنوری کو ریٹائر ہوئے تھے آئین کے مطابق 45 دن میں ممبران کی تقروری کرنا لازم ہے اس سلسلے میں آئینی طریقہ واضح ہے جس کے مطابق ارکان کی تقروری کے لیے وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف کے مشورے سے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنے ہیں پارلیمانی کمیٹی سپیکر کی جانب سے تشکیل دی گئی ہے اور جس میں پچاس فیصد راقین حکومتی بینچز اور پچاس فیصد راقین حزب اختلاف کی جماعتوں سے ہوں گے تاہم الیکشن کمیشن کے ارکان کے ناموں پر وزیراعظم اور اپوزیشن کے لیڈر کے مابین اس معاملے پر اتفاق رائے ہی ابھی تک نہیں ہو سکا تو الیکشن کمیشن کے صوبائی ممبران کی تائناتی تاخیر کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کی ایک جو بہت بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے وہ وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ امران خان صاحب اپوزیشن لیڈر شہباد صریف کے ساتھ مل کر کوئی بھی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور اگر یہ دو لیڈرز آپس میں دوسرے سے بات ہی نہیں کریں گے تو یہ معاملہ کس طرح سے حل ہوگا کس طرح سے اس معاملے کو حل کیا جائے گا اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے جبکہ حکومت اور اپوزیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ بھی کیا ہے نائم الحق بھی کہتے ہیں کہ ممبران کی تائناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ڈیڈ لوگ کا شکار ہے تو وزیراعظم کے معاملے خصوصی نائم الحق نے یہ بات کی ہے تو الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ اور ممبر بلوچستان کی تائناتی سے متعلق بنائی گئی تھی جبکہ پارلیمانی کمیٹی ڈیڈ لوگ کا شکار ہے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے مابین اس معاملے پر اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا اور اگر کچھ بات کی جائے تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ ڈیڈ لوگ کے بعد کیا کیا جائے آئین خاموش ہے سپریم کورٹ ہمیں بتائے ان سیٹو کو کیسے پور کیا جائے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے اور اس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے جائے جائے گا کہ یہ معاملہ تاخیر کا شکار نہ ہو اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں افضل خان سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن تو ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ افضل خان صاحب ٹائم دینے کا تو افضل خان صاحب کیا کہیں گے اگر پانچ ماہ میں ہی ایریکشن کمیشن کے ممبران تیونات نہیں ہوتے تو کیا کہیں گے حکومت کا کتنا فیلئر ہے یہ اس میں حکومت کا فیلئر سے زیادہ بسیکلی اس سسٹم کا فیلئر ہے اس سسٹم میں میرٹ کے بجائے لوگ اپنے ایسے لوگ ایسے جگہ پہ مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے لیے انتخابی جو سرگرمیاں یا انتخابی عمل ہے اس میں ان کا آدمی ہو یہ جو سارا ڈیڈزاک کا شکار ہے وہ اس وجہ سے ہے میں آپ کو دو چھوٹی مثالیں دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ سن میں ایک وحیدہ شاہد ایک خاتون تھی جنہوں نے پریزائیڈنگ افسر کو تھپڑ مارے تھے اور اس خاتون کے فیور میں دونوں وہ سنگی خاتون تھی لیکن جو الیکشن کمیشن میں اس وقت کا چیف تھا وہ اور ایک دوسرا جو میمبر تھا وہ بھی دونوں سنگ کے پیپلز پارٹی کے بندے تھے اور وہ خاتون بھی پیپلز پارٹی کی تھی تو ان دونوں نے اس خاتون کے فیور میں فیصلہ دیا کہ اس نے جو الیکشن کمیشن کی پریزائیڈنگ افسر حالانکہ وہ چیف الیکشن کمیشنر کو ریپریزینٹ کر دی ہے اس نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یہ اس طرح کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں دوسری مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ پچھلے انتحابات میں نواز شریف صاحب نے پنجاب سے ریاض کیانی صاحب کو اپنا ممبر متقرر کیا تھا جنہوں نے ان انتحابات کو نواز شریف کے حق میں کرنے کا پورا عوض کر دیا تھا ابھی بھی ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے یہاں پہ الیکشن کمیشن میں باگوانداز ستائے کے لوگ چاہیے جو انصاف کے فیصلے کریں جو سیاسی لوگ اپنے اپنے لوگوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں جو حق اور انٹیگریٹی اور آنسی کے بجائے ان کے لیے چوری چکاری میں ان کے لیے امبریلہ ثابت ہو تو یہ اس وجہ سے یہ پیلیور ہے اس میں حکومت کا پیلیور نہیں ہے یہ سسٹم کی کمزوری آپ کو بتاتا ہے اور اللہ کرے کہ سپریم پور پاکستان میں ایسے لوگوں کو وہاں پہ مقرر کرے جو اپنا حق ادا کرتا ہے کہ ایک منصف اس کو کہتے ہیں امپائر آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے امران خان نے وعدہ کیا تھا کہ جس طرح میں نے کرکٹ میں انٹرنیشن ایمپائر مقرر کیے ہیں نیوٹرل ایمپائر مقرر کروائے ہیں اس طرح الیکشن کمیشن میں بھی نیوٹرل ایمپائر لیکن اب تک ایک سال تک ہی بنوان اچھا تو افضل خان صاحب اس میں تو پھر ایسے ہی لگتا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ امران خان صاحب نے کہا تھا کہ نیوٹرل لوگوں کو ہائر کیا جائے گا تو ابھی تک نہیں کیا گیا تو اس میں حکومت کا فیلیور بھی نظر آتا ہے ایک اگر فیکٹر دیکھا جائے تو حکومت بھی فیل نظر آتی ہے بات یہ ہے کہ ہم اگر یہاں پہ کچھ کو فیل اور پاس کرنے کا ہمارے پاس افیار ہو بھی تو دیکھیں کس وجہ سے فیل ہے میں نے آپ کو دو ملانے دی کہ پیپل پارٹی کے دو جو میمبر تھے اس وقت پانچ میں سے انہوں نے ظلم کو یعنی ہمی وہ جو بہیتہ شار کو کہا کہ اس نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس نے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ جب لوگ بٹھائے جاتے ہیں ان سے پھر سیاسی جماعتیں کیا سام لیتی ہے ریاض کیانی سے کیا سام لیا گیا اس طرح سے یہ ادارے جو ہوتے ہیں یہ سارے دنیا میں یہاں پہ نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی سیاسی جماعت کے نہ ہو تو یہ جس طرح ہی غلط ہے کہ اس کو سیاسی جماعت دونوں سیاسی جماعتیں جیسے آپ کو نیب میں آپ نے دیکھا تھا کہ کمر زمان انہوں نے نیب کا چیئرمین مقرر کیا تھا اور سپریم پورٹ کو بھی انکار کر دیا تھا اس لیے کہ انہوں نے اس کو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نیب کو چاہیے کہ وہ جو ان کے چیئرمین سے اس کے آساسے دیکھیں اور اس کے آساسے اتنے ہوں گے کہ وہ اس کے نسل بھی اس کو نہیں جسیفائی کر سکتی بات یہ ہے کہ ہمیں خیداروں کو بنانا ہے حکومت بھی بنائے اور اپوزیشن اس اپوزیشن میں جس پہ وہ تمام لوگ ہیں جو تاہیات احل ہو چکے ہیں اسی سپریم پورٹ کے تحت اسی نیب کے تحت جس نیب کو بنایا ہی بسکلی پسی دو پارٹیوں نے تھا تو ابھی بھی آپ کو ادارے بنانے چاہیے میڈیا کو بھی ایک اتار ادا کرنا چاہیے کہ حکومت سے بھی کہے اور عوام سے بھی کہے کہ ان اداروں میں سیاسی جماعتوں کے نمائنوں کے بجائے ایسے ایکسپرٹس ہونے چاہیے ایسے ٹیکسکل لوگ ہونے چاہیے جو حق کا فیصلہ کرے بجائے یہ کہ سیاسی جماعتوں کو جدوائے یا سیاسی جماعتوں کو ہرواے وہاں کے نیوٹرن لوگ ہونے چاہیے جو کریکٹر اور انٹیگریٹی کے لوگ ہوں ورنہ یہ سسٹم پہلے ہی فیل ہو چکا ہے اور یہ جب کوئی انہیں بنایا ہے کیسے یہ حکومت اور مل کے وہ ایسا بندہ لیتر آئیں گے جو دونوں سے کہے گے تم بھی ٹھیک ہو اور تم بھی ٹھیک ہو دونوں میں سے ایک کو غلط کہنے والے کردار با کردار لوگوں کو یہاں لانا چاہیے بلکل افضل خان صاحب اس سوالے سے کیا کہیں گے سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر لیکن عمران خان صاحب کو حقیقت تو تسلیم کرنی چاہیے کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو بہت سے معاملات میں ان کے ساتھ بھی مل کر بیٹھنا ہے تو ملکی مفاد کے لیے عمران خان صاحب اور شہباز شریف کو مل کر بیٹھ کر اس بات پر غوڑ نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو ایک بات بتاتوں یہ تو بات صرف ممبروں کی ہو رہی ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد بٹرم الیکشن ہوں گے اس لیے کہ دیکھو شہباز شریف صاحب کے اوپر جسے بھی کرپشن کے الزامات ہیں ابھی جب وہ لندن بھی گئے تھے تو ان کے بعد میں یہ اب باب مشروع کی کہ وہاں پہ وہ اپنا کیا سی پناہ کی درخواست ہیں یہ تمام سوشل میڈیا پہ بات یہ ہے کہ جو لوگ کنفارم بے پناہ جو جرائم میں انوال میں پیسے بنانے میں کرپشن میں انوال میں اس کے ساتھ تو میں بہت جیت عام پاکستانی بھی دوں گا کہ مہم خان کو نہیں بیٹھا چاہیے اور اگر یہ لوگ کو اپریٹ نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ یہ اسیمیہ ڈیزال کر کے نئے الیکشن کروائیں اور کل کے سب سے پہلے اسیمیہ ڈیزال کریں ٹھیک بہت شکریہ افضل خان صاحب سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن پاکستان ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور ہمیں اس حوالے سے بتا بھی رہے تھے کہ یہ بیسیکلی حکومت کا نہیں بلکہ سسٹم کا فیلیر ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا کی گئی ہے تو سپریم کورٹ ہی ہمیں بتائے کہ ان سیٹوں کو کس طرح سے پور کیا جائے یہ ایک کوئسٹن کیا گیا ہے اور ڈیڈ لاغ کے بعد کیا کیا جائے اتفاق کے رائے ہی نہیں ہو رہا اپوزیشن اور وزیراعظم کے ماں بین یہ معاملہ جو ہے اسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے صوبائی ممبران کی تائیناتی کب اور کس طرح سے کی جائے گی ان سیٹس کو کس طرح سے پور کیا جائے گا جبکہ الیکشن کمیشن کے سن سے رکن عبدالغفار سومرو اور بلوچستان سے شکیل احمد بلوت 26 جنوری کو ریٹائر ہوئے تھے آئین کے مطابق 45 دل میں ممبران کی تاکاروری کرنا بھی لازم تھا اس لسلے میں آئینی طریقہ کار واضح ہے جس کے مطابق ارکان کی تاکاروری کے لیے وزیراعظم قائد اس بیک کلاف کے مشورے سے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھی بھیجتے ہیں تو ناظرین اپنی دوسری سٹوریز کی جانب بھی بڑھیں گے لیکن ابھی ہمارے پرگرام میں وقت ہو ایک شاٹ پریک آپ کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین اپنی تیسری سٹوریز کی جانب بھڑتے ہیں اور احتساب عدالت نے سابق وزیر قانون اور پاکستان تحریک انصاف کے راہنما بابا روان کو نندی پور پار پروجیکٹ سکینڈل کیس میں بری کر دیا ہے جبکہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اسلامباد کے احتساب عدالت میں آج نندی پور پار پروجیکٹ کیس کی سمات ہوئی جس میں احتساب عدالت کے جج ارشد مالک نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا تھا عدالت نے بابا روان اور جسٹریس ریٹار ریاض قیانی کی درخواست بریت منظور کر دی جبکہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی بریت کے درخواست مسترد کر دی گئی بابا روان کے خلاف نندی پور منصوبے میں کرپشن کا ریفرنس دائر کیا گیا دوسری جانب بابا روان کی رہائی کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انہیں ٹیلی فون کیا اور کیس میں بری ہونے پر مبارک بات بھی پیش کی خیال رہے کہ نیپ کے مطابق پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیراعی ملی بھگست سے نندی پور پار پرجک منصوبے میں دو سال کی تاخیر ہونے سے قومی خزانے کو ستائیس عرب کا نقصان پہنچا تھا مذکورہ کیس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سابق وزیراعظم بابا روان سابق سیکیٹری قانون مسود چشتی ریاض قیانی سینئر جائنٹ سیکیٹری ڈاکٹر ریاض محمود سابق ریسرچ کنسلٹنٹ شمائلہ محمود اور سابق سیکیٹری شاہد رفیق پر فرد جرم آئیت کی گئی تھی واضح رہے کہ نیاب ریفرنس میں آئیت الزامات پر بابا روان وزیراعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور کے عہدے سے مستعفی بھی ہو گئے تھے تو ناظرین یہ تمام تر سیچویشن ہے جو کہ آج ہم اپنے پروگرام میں اس پر بھی نظر ڈالیں گے اور اس میں جو بیگ کوئسن مارک ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اب تنقید صاحب نے آنا شروع ہو چکی ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ پر کیسز ہے اور آپ اگر حکومت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو آپ پر کیسز ختم کر دیے جائیں گے تو احتساب عدالت نے سابق وزیر قانون اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابا روان کو نندی پور پار پروجیکٹ سکینڈل کیس میں بری کر دیا ہے اور دوسری جانب جو سابق وزیر اعظم ہے راجہ پرویز اشرف صاحب ان کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اسلامت کے احتساب عدالت میں آج نندی پور پار پروجیکٹ کیس کی سبات ہوئی تھی جس میں احتساب عدالت کے جج عرشد ملک نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا تھا عدالت نے بابا روان اور جسٹریس ریٹائرڈ ریاض قیانی کی درخواست بریت منظور کر لی جبکہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا بابا روان کے خلاف نندی پور منصوبے میں کرپشن کا ریفرنس دائر کیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب بابا روان کی رہائی کے بعد سترے مملکت ڈاکٹر آریف الوی صاحب نے ان کو ٹیلی فون بھی کیا ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور کیس میں بری ہونے کے بعد مبارک بات پیش کی گئی جبکہ نیب کے مطابق پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیراکی میلی بھگت سے نندی پور پور جیکٹ منصوبے میں دو سال کی تاخیر ہونے سے قومی خزانے کو ستائیس عرب کا نقصان پہنچا تھا مسکورہ کیس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سابق وزیر قانون بابا روان سابق سیکیٹری قانون مسعود چشتی ریاض قیانی سینئر جائنٹ سیکیٹری ڈاکٹر ریاض محمود سابق ریسرچ کنسلٹنٹ شمائلہ محمود اور سابق سیکیٹری شاہد رفیق پر فرد جرم آئیت کی گئی تھی نیب ریفرنسز میں آئے دلزامات پر بابا روان وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور کے عہدے سے اس وقت فارغ ہوئے تھے تو ناظرین نندی پور سکینڈل کے حوالے سے جو آج عدالت میں انہوں نے احتساب عدالت نے بابا روان کو کلین چٹ دی ہے تو پی ٹی آئی رہنما اور ریاض گیانی کی درخواست سے بریعت منظور کر لی ہے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت تین ملزمان کی بریعت کی درخواست مسترد کر دی ہے اور بریعت کے بعد بابا روان کے وفاقی کابینہ میں شمولیت کے امکانات بھی روشن ہو چکے ہیں کیا اب بریعت کے بعد بابا روان صاحب کو دوبارہ وفاقی کابینہ میں شامل کیا جائے گا یا پھر نہیں اور اگر شامل کیا جانا چاہیے تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے اس حوالے سے بھی آج ہم اپنے پرگرام میں اس کو بھی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے احتساب عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے نندی پور پاور سکینڈل کے حوالے سے تو سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف سمیت تین ملزمان ایسے ہیں جن کی درخواست بریعت کو مسترد کر دیا گیا ہے اور بابا روان صاحب جو ہیں ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے اور ان کو جو ہے اس بریعت کی ان کی جو درخواستی اس کو منظور کیا گیا ہے اور وہ بڑی ہو چکے ہیں اس کے بعد وفاقی کابینہ میں کیا ان کی شمولیت ہو سکتی ہے یا پھر نہیں امکانات تو واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں چونکہ صدر مملکت عارف علی صاحب نے ان کو فان بھی کیا ٹیلی فانیک رابطہ ہوا ہے رابطے میں ان کو مبارک بات بھی پیش کی گئی کیونکہ آج ان کی جو بریعت کی درخواست تھی اس پر فیصلہ سنایا گیا اور ان کو بری کیا گیا تو احتساب عدالت نے سابق وزیر قانون اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اوان کو نندی پور پاور پروجیکٹ سکینڈل کیس میں بری کر دیا جبکہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی درخواست کو مسترد کر دیا اسلامباد کے احتساب عدالت میں آج نندی پور پاور پروجیکٹ کیس کی سامات ہوئی جس میں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا تھا عدالت نے بابر اوان اور جسٹریس ریٹائرڈ ریاض قیانی کی درخواست بریعت مجزور کر لی جبکہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی بریعت کی درخواست کو مسترد کر دیا بابر اوان کے خلاف نندی پور منصوبے میں کرپشن کا ریفرنس دائر کیا گیا دوسری جانب بابر اوان کی رہائی کے بعد صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الفی نے انہیں ٹیلی فون کیا اور کیس میں بری ہونے پر مبارک بات بھی پیش کی گئی جبکہ نیب کی مطابق پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیراعظم کی ملی بھاگست سے نندی پور پاور پوجیکٹ منصوبے میں دو سال کی تاخیر ہونے سے قومی خزانے کو ستائیس عرب کا نقصان پہنچا تھا مذکورہ کیس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سابق وزیراعظم بابر اوان سابق سیکیٹری قانون مسود ششتری ریاض گیانی سینئر جوائنٹ سیکیٹری ڈاکٹر ریاض محمود سابق ریسرچ کنسلٹن شمائلہ محمود اور سابق سیکیٹری شواہد رفیق پر فرطے چرم آئیت کی گئی تھی تو کیا بابر اوان کی بریت کے بعد وہ وفاقی کابینہ میں شامل ہو پائیں گے یا پھر نہیں یہ ایک کوئسٹن مارک ہے اور اس کے حوالے سے آج اپنے پرگرام میں بھی ہم جانیں گے اور پہلے تو بابر اوان صاحب کو نکال دیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ نیپ سے کلیر ہو کر آئیں اور اب جو ہے دوبارہ سے ان کو کابینہ میں شامل کرنے کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں تو پہلے جو کہا گیا تھا کہ نیپ سے کلیر ہو کر آئیں اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا تو اب وہ بری ہو چکے ہیں اور ان کو وفاقی کابینہ کا حصہ بننا چاہیے یا پھر نہیں بننا چاہیے اس حوالے سے امکانات تو روشن ہے کہ وہ دوبارہ سے وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائیں گے اور نندیپور سکینڈل میں جو باقی تین لوگ ہیں تین سے چار لوگ ہیں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت تین اور ملزمان ایسے ہیں جن کی درخواست بریت کو مسترد کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ ان کے خلاف آج بھی آیا ہے اور بابا روان کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے تو اب وہ کیا وفاقی کابینہ میں دوبارہ سے شامل ہو پائیں گے یا پھر نہیں ہو پائیں گے اگر فیصلے کی ڈیٹیل میں جایا جائے تو احتساب عدالت نے سابق وزیر قانون اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بابا روان کو نندیپور پاور پروجیکٹ سکینڈل کیس میں بری کر دیا ہے جبکہ وزیراعظم اور راجہ پرویز سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اسلامباد کی احتساب عدالت میں آج نندیپور پاور پروجیکٹ کیس کی سمات ہوئی تھی جس میں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا تھا عدالت نے بابا روان اور جسٹس ریٹائیڈ ریاض قیانی کی درخواست بریت منظور کر لی ہے دو لوگوں کی درخواست بریت منظور کی گئی ہے ایک پیچی آئی رہنما اور دوسرا ریاض قیانی کی درخواست بریت منظور کر لی گئی باقی چار ملزمان ایسے ہیں جن کی درخواست بریت مسترد کی گئی ہے ان میں ایک سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف ہے اور تین اور ملزمان سامل ہیں جن کی درخواست بریت کو مسترد کیا گیا ہے جبکہ دو لوگ ایسے ہیں جن کی درخواست بریت کو منظور کیا گیا اور وہ بری ہو چکے ہیں جس میں سے بابر عوان کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور امکانات روشن ہے کہ وہ دوبارہ سے پھر وفاقی کابینہ کا حصہ ہوگے تو یہ سابق وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں اور اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ پہلے سابق جو ہمارے سابق وزیر قانون رہ چکے ہیں تو بابر عوان صاحب ان کو اب کون سی وزارت دی جاتی ہے اگر وہ کابینہ میں شامل ہوتے ہیں کس وزارت سے ان کو نوازا جاتا ہے یہ بھی خبریں گردش کر رہی تھی کہ کچھ رد و بدل جو کہ پہلے بھی ہو چکا ہے وفاقی کابینہ میں بھی ہوا ہے اور پھر وہ رد و بدل جو تھا وہ پنجاب کی کابینہ میں بھی ہوا تھا لیکن ابھی پھر دوبارہ سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ دوبارہ سے پھر رد و بدل کیا جائے گا وزارتوں میں بجٹ کے بعد یہ وزارتوں میں رد و بدل سامنے آئے گا لیکن یہ رد و بدل کس طرح سے کیا جاتا ہے کیا سابق وزیر قانون صاحب جو ہیں بابر عوان صاحب ان کو دوبارہ سے پھر کابینہ میں شامل کیا جائے گا اور اسی وجہ سے یہ رد و بدل سامنے آ رہا ہے یا پھر بیکگراؤن میں ریالٹی کچھ اور ہے کیا ان کو واقعی میں کوئی وزارت دی جائے گی یا پھر نہیں دی جائے گی اس کا فیصلہ بھی ابھی ہونا باقی ہے اور وزیر قانون کو اب کیا وزارت سے نوازا جائے گا یہ بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد درخواست کو مسترد کیا گیا ہے چار لوگوں کی تو جس میں منظور کیا گیا ہے اور اس میں بابر عوان ہے اور ریاض کیانی ہے جن کو نہیں منظور کیا گیا سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت تین ملزمان کی بریت کی درخواست کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے تو ناظرین اپنی اگلی سٹوری کی طرف بھٹتے ہیں تو وفاقی وزیر فواد چوہدری نے کہا ہے کہ نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ نون لیگ ہے یا پھر میم یا پھر شین لیگ ہے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شریف خاندان اور زرداری فیملی سے این نارو کی خبروں کی تردید کی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر چلنے والی ڈیل کی خبروں کو مسترد کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اربوں روپے لوٹیں اور پھر کہیں کہ ہمیں ماف کر دیں قانون میں پری بارگین موجود ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں فواد چوہدری نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ قانون سے باہر کوئی نہیں ہے کسی سے ڈیل ہوگی اور نہ ہی کسی کو ڈھیل ملے گی مسلم لیگ نون میں اندرون اقتلافات پر انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہا وہ نون لیگ ہے یا پھر میم لیگ ہے یا پھر شین لیگ ہے نواز لیگ مریم لیگ یا پھر شہباز لیگ یہ تین ایسی لیگز ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اب بٹ چکی ہے جبکہ واضح رہے کہ شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں بجر تقریر کے دوران حکومت کو مساکہ مجیشت کی پیشکش کی تھی لیکن مریم نواز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس پیشکش کو مسترد کر دیا مساکہ مجیشت کی بات کی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے آفر کی گئی تھی شہباز شریف کی جانب سے جہاں پر چاہتے ہیں شہباز شریف کے مساکہ مجیشت ہو وہاں پر ہی مریم نواز کا رد عمل بھی سامنے آ جاتا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ یہ مساکہ مجیشت نہیں ہوگا بلکہ مزاکہ مجیشت ہوگا مطلب جو خلیج کچھ دنوں سے نظر آ رہی تھی نون لیگ کے درمیان وہ خلیج واضح ہو چکی ہے لیکن اپوزیشن کی جانب سے اس بات کی تردید کی جاتی ہے اور بیانات دیے جاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کوئی نون لیگ بٹ نہیں رہی کوئی اختلافات موجود نہیں ہے انتشار موجود نہیں ہے وہ صرف اور صرف حکومتی رویے کی وجہ سے کہا گیا تھا کہ حکومت کو کوئی بھی تجویز دی جاتی ہے حکومت کی جانب سے اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے اس وجہ سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ مزاق کے معیشت ہے لیکن فواد چودری نے جو آج تقریر کی ہے قومی اسمبلی میں ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ نون لیگ کنفیجن کا شکار ہے نون لیگ کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آیا نون لیگ نون لیگ ہے میم لیگ ہے یا پھر شین لیگ ہے ناظرین کی بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ نون لیگ کو آگے جا کے کون چلائے گا کون لیڈ کرے گا شہباز شریف یا پھر مریم نواز ابھی تک جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ نون لیگ کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی اور آگے جا کے ہو سکتا ہے یہ نون لیگ نون لیگ سے تبدیل ہو کر میم لیگ میں بلکل تبدیل ہو جائے لیکن شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو میساق کے معشد کی بات کی گئی تھی اس پر فواد چودری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر نون لیگ آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو آپ ہمارے سے بات کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس پہ میساقے معشد کے حوالے سے میساقے معشد ایک اچھی بات ہے ایک اچھی چیز ہے اس کو ہونا چاہیے اور حکومت جو ہے اس پر اپوزیشن کا ساتھ دے پائے گی یا پھر نہیں دے پائے گی اس آبیگ کوئسٹن مارک کے اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے نون لیگ کیا واقعی بڑھ چکی ہے تین حصوں میں بڑھ چکی ہے مریم نواز صاحبہ جو کہ یہ کہتی ہے کہ ان کے والد کا جو بیانیاں ہے ووٹ کو عزت دو اس کو آگے لے کر چلا جائے گا تو ناظرین یہ اب دیکھنا واقعی یہ ہے کہ نواز شریف کا بیانیاں چلتا ہے یا پھر شہباز شریف کا بیانیاں چلتا ہے ابھی تک ریلیف کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی اس بات کی تردید کر دیا سوشل میڈیا پر اور کہا ہے نہ تو کسی کو ڈیل ملے گی اور نہ ہی کسی کو ڈھیل ملے گی وفاقی وزیر فواد چودری صاحب نے بھی آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ نون لیگ ہے میم لیگ ہے یا پھر شین لیگ ہے وفاقی وزیر براہ سائنس این ٹکنالوجی فواد چودری نے اسلامباد میں میڈیا سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شریف کا اندان اور زرداری فیملی سے اینڈا روکی خبروں کی تردید کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر چلنے والی ڈیل کی خبروں کو مسترد کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اربعہ روپے لوٹیں اور پھر کہیں ہمیں ماف کر دیں قانون میں پلی بارگین موجود ہے اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ ان پر تمام تر کیسز واپس لی جائیں ان کو تمام تر کیسز سے ریلیف دیا جائے تو پلی بارگین کی آپسن موجود ہے اس آپسن کو اویل کریں اس آفر کو اویل کریں اور اپنے آپ کو سزا سے وہ بچا سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب یہ فواد چودری صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ قانون سے باہر کوئی چیز نہیں ہے قانون کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا کسی سے نہ تو ڈیل ہوگی اور نہ ہی ڈیل ہوگی عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے این آر او کے حوالے سے وہ این آر او انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹلی نہیں مانگا گیا اور کس سے بات کی گئی ہے یہ بھی ابھی سامنے آنا باقی ہے تو ناظرین آج کے بیک سیون سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے